نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلدینین کچن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آئر وید کی سب سے طاقتور جڑی بوٹی کے بارے میں جانکاری جس کے استعمال سے آپ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ بہت لمبے سامے سے لیور کی انفیکشن کڈنی کے انفیکشن سے یا پھر آنکھوں سے جڑے ہوئی سمسیاں سے پریشان ہیں سریر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے پیٹی لیور کی سمسیاں ہے یا پھر آپ بہت لمبے سامے سے ہائی کولسٹرول سے پریشان ہیں تو اس کے لیے اس جڑی بوٹی کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ہے جڑی بوٹی اور کس طریقے سے بن کر تیار ہوتی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وشیش پرکار کا گلاس یہ لکڑی سے بنا ہوا گلاس ہے اور وہ بھی ایک وشیش پرکار کی لکڑی سے بنا ہوا جو کی بہت زیادہ فائدی مند ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھرپور ماترہ میں ایسے پوشکتت وہ پائے جاتے ہیں جو کی شریر سے سوجن کو کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں انالجسکت وہ پائے جاتے ہیں اگر کسی طرح کی باڈی کے اندر سوجن کی دکت ہے یا درد رہتا ہے تو اس میں آپ کو کافی ارام دیتے ہیں انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے یہ لکڑی جس کی وجہ سے بیکٹیریہ کو باڈی کے اندر پنپنے نہیں دیتی ہے انٹی کینسر ہوتی ہے اس لئے کینسر سیلز کو مارنے کا کام کرتی ہے انٹی کیٹریکٹ ہوتی ہے اس لئے مورتیاں بند سے جڑی ہوئی سمسیاں کو یا اس کے لکشنوں کو کم کرنے کا کام کرتی ہے انٹی ڈیابیٹک ہوتی ہے اس لئے ڈیابیٹیز کو بڑھنے سے روکنے کا کام کرتی ہے انٹی فنگل ہوتی ہے اس لئے فنگل سے لگنے کے لئے بہت زیادہ فائدی مند ہے انٹی ہائپر لپیڈیمک ہوتی ہے اسی لیے ہائی کولسٹرول کو کم کرنے میں بھی یہ لکڑی آپ کو بہت مدد کرتی ہے انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اسی لیے سریع کی ہر طرح کی سوجن اور انفیکشن کو ختم کرنے میں آپ کو بہت مدد کرتی ہے انٹی آکسڈن سے بھرپور ہے اور ساتھی ساتھ کارڈیو ٹونک یعنی کہ ہارٹ کو ہیلڈی رکھنے کا کام کرتی ہے ہیپٹو پروٹیکٹیو گڑ بھی اس میں پائے جاتے ہیں اسی لیے لیور کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کونسی لکڑی ہے جس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے اور اس سے بنا ہوا ایک بشیش پرکار کا گلاس اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ان ساری پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے آئیورویت کے انسار اگر آپ وجہ سار کی لکڑی اس کی چھال اس کے پتے یا پھر اس کی لکڑی سے بنے ہوا اس طرح کا کوئی گلاس استعمال کرتے ہیں تو ان ساری پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے اور وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جانے کہ اس میں کون کون سے ایسے پوشک تتو ہیں جو یہ اتنی سارے فائدے مند ہے اور اتنی ساری چیزوں میں آپ کو کام آتا ہے وجہ سار کا پودھے کیسا دیکھتا ہے سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وجہ سار کا پودھے کو انگلیش میں مالابر ٹری بھی بولا جاتا ہے یا پھر انڈین کینو ٹری کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ہندی میں اس کو وجہ سار یا بیجا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہیں اس کا ویڈیانک نام پریپٹو کلوپس مورسو پی ایم ہے یعنی کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سارے فائدے بھی دیتا ہے زیادہ تر یہ آپ کو بہت آرام سے کرناٹا کیرل کے چھیتر میں گزرات میں مدی بردیس بیہار اڑیسا اور اتر بردیس کے بھی کچھ چھیتروں میں دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اس کے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ لگ بگ تیس میٹر تک اچھے ہوتے ہیں اور ڈھائی سے تین میٹر تک موٹا ہوتا ہے اس کی چھال گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے اس میں کئی ساری دھرارے ہوتی ہیں اس کے جو پھول آتے ہیں اس پر وہ مارچ کے مہینے میں اکثر اس پر پھول کھلتے ہیں ویڈے سار کا استعمال بہت سارے روگوں کے لیے کیا جاتا ہے روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ویڈے سار کے پودھے کے اندر بہت سارے پوشٹک تطو پائے جاتے ہیں اس میں گلائکوسائٹس ہوتا ہے سیپونینین پایا جاتا ہے ٹینین ہوتا ہے فلوونویٹس پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں سٹیل بین اور ٹیرو سٹیبلیم بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر ٹائپرپین ایلکول بھی پایا جاتا ہے اسی کے ساتھ مونوسیٹڈ ہوتا ہے کیٹیچین ہوتا ہے اپیکیچین ہوتا ہے اور گوربنزول بھی اس میں پایا جاتا ہے اس میں ڈیوکسیفائیڈ کیمرول بھی پایا جاتا ہے چلکون بھی پایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے پوشک تتبو ہوتی ہیں جو کی ہماری باڈی کو بہت سارے فائدے دیتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس بیماری میں کس کس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی چھال کا کھڑا بنا کر کے لیتے ہیں تو اینیمیا کی پرابلم جن لوگوں کو ہے یعنی کہ خون کی کمی ہے ان کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ پیلیا سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی اس کی چھال کا کھڑا آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو اس کی چھال نہیں ملتی ہے ویسے تو بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی آرودک سٹور پر یا پھر آرودک سٹور پر مل جائے گی پر اگر نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس طرح کا جو گلاس آپ سامنے دیکھ رہی ہیں ایسا گلاس آپ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں یہ کسی بھی آرودک سٹور یا پھر آرودک سٹور پر آپ کو بہت آرام سے مل جائے گا اگر آپ اس کے پانی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے اچھے سدھل کر ساف کر لیا ہے گلاس کو لکڑی کا گلاس ہے یہ اور اس کے اندر پانی بھر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رات بھر کے لیے ڈھک کر چھوڑ دینا ہے اگلے دن صبح آپ جو ہے اس کے اندر سے جو پانی نکلے گا اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت جلدی انیمیا سے چھٹکارہ ملتا ہے اسی کے ساتھ اگر ڈائیبیٹیز بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو ماتر تین دن کے اندر اگر اس کا پانی آپ پیتے ہیں تو کنٹرول میں آ جاتی ہے اور اگر لگاتار ایک مہینے تک اگر آپ اس کا صبح خالی پیٹ پانی پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کے اندر بھرپور ماترہ میں ایسے پوشکٹتوں پائے جاتے ہیں کئی ساری ریسرچ میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بلڈ سگر لیور بہت جلدی کنٹرول میں آتا ہے بوڈی انسولین بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے تو آپ کو بہت سارے فائدے اس سے ملتے ہیں لگاتار تیس دنوں تک اگر اس کے پانی کا سیون کیا جائے تو ڈائیبیٹیز کے جو روگی ہیں ان کو بہت فائدہ ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو میں نے رات بھر کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کا کلر پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے حالانکہ ماترہ بہت کم ہے کیونکہ یہ کافی چھوٹا گلاس ہے اور اسی کے بڑے گلاس بھی آتے ہیں آپ چاہے تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میکسیموم اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بیس سے تیس عمل کی ماترہ میں ہی یوز کرنا چاہیے صبح خالی پیج اور اگر آپ اس کا کھڑا لیتے ہیں تو وہ بھی تیس عمل تک ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کے تاجے پتوں کا رس لیتے ہیں تو اس کا استعمال دس عمل تک آپ کو کرنا ہوتا ہے اس کی چھال اس کے پتے اس کے پھول اور ساتھی ساتھ اس کی لکڑی یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں آپ ان کا استعمال الگ الگ بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈائیبیٹیز بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو ایسے میں دن میں دو بار اس کا پانی اگر استعمال کیا جائے تین دن تک تو آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں آتی ہے ساتھی ساتھ اگر تیس دنوں تک اس کا استعمال کرتے ہیں صبح خالی پیٹ لیتے ہیں دن میں ایک بار تو اس سے آپ کی ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنے میں آپ کو بہت مدد ملتی ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ساتھی ساتھ اپنی ڈائیٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے فائبری چیزیں کھانی ہے ڈیری پروڈکٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے روزانہ نیم اور کریلے کا سیون سرور کرنا ہے تو آپ کا ڈائیبیٹیز بہت جلدی بہت آسانی سے ریورس میں آتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو پانچ سے چھے کلومیٹر کی ووک روزانہ ضرور کرنی ہے اس سے آپ کا ہارٹ بھی ہلدی رہتا ہے تو یہ جو ہے ویجے سار کی لکڑی کا پانی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی کرے گا اور بھی کئی ساری بیماریوں سے لنڈنے میں آپ کو طاقت دے گا یعنی باڈی کی ایمیونٹی کو سٹرونگ بنانے کا کام کرتا ہے اگر آپ اینیمیا سے پریشان ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا اسی کے ساتھ اگر آپ کو سانس پھون لے کی سمسیہ ہے دمہ آستما کی دکت ہے تو اس کے لئے بھی یہ پانی آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے مزدھیان رکھنا ہے آپ نے اس پانی کو ہلکا گنگنا کر کے لینا ہے سردیوں کا سمیں ہے اسی لئے گنگنا کر کے لیں اگر نورمل ڈیز ہیں یعنی کہ گرمیوں کا دین ہیں تو نورمل جو ٹیمپریچر کا ہوتا ہے اسی کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیور کو ہلتی بنانے کا کام بھی کرتا ہے تو اگر آپ کو فیٹی لیور کی سمسیہ ہے لیور میں انفریکشن یا سوجن کی دکت ہے تو ایسے میں اس کی لکڑی سے بنی ہوئی اس کی چھال سے بنے ہو کہڑا یا اس کی لکڑی کا جو پانی ہے اس کا استعمالہ پارام سے کر سکتے ہیں یہ لیور کے لیے ٹونک کی طرح کام کرتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے چہرے سے جڑیوں جھائیاں ہٹاتا ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو بھی فائدہ کرتا ہے کیونکہ بلڈ کو ساف کرتا ہے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو بھی فائدہ کرتا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کس کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ویجی سار کے جو فل ہوتے ہیں انہیں سیدھے طور پر آرام سے ایک سے دو فل کو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی کرتا ہے ویجی سار کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے کھاڑے کا استعمال آپ 20 سے 30 احمل کی ماترہ میں اس کے کھاڑے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے پتوں کو پیس کر گھاؤ پر لگانے سے گھاؤ بہت جلدی سوکھنے لگتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پتوں کو سکھا کر کے چونڈ بنا کر کے اگر 2 سے 3 گرام کی ماترہ میں لیا جائے تو شریر کو بہت فائدہ کرتا ہے اس کی لکڑی کا چونڈ بنا کر کے بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بلڈ سوگر لیور کنٹرول میں آتا ہے لیور ہیلڈی ہوتا ہے کرنی کی صفائی ہوتی ہے اور خون کی صفائی بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کا گوند جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہڈیوں کو مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے یہ تو اس کے فائدے ہو گئے چلیے اس کے کچھ نقصان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کیونکہ کسی چیز کے اگر فائدے ہیں تو اس کے تھوڑے بہت نقصان تو ہوتے ہی ہیں اگر آپ جو ہے کبزیت کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو پھر آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کسیلے گنگ کا ہوتا ہے تو اس میں بہت ادھگ ماطرہ میں ٹینن ہوتا ہے جو کہ کئی بار کبزیت کو بڑھا دیتا ہے اور ٹینن ہونے کی وجہ سے ہی کئی بار اس سے الٹی یا اوکائی جیسا بھی فیل ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو کوئی نئی چیز جلدی سے سوٹ نہیں کرتی ہے تو پہلے سروات میں صرف پانس سے سات ایمل بھی ہی آپ اس کا پانی لیجئے گا اگر سوٹ کرتا ہے تب ہی آپ اسے آگے کنٹینو کیجئے گا اسی کے ساتھ ان کے لیے بلکل فائدہ من نہیں ہے جن کا بلڈ سگر لیور گلکوز لیور بہت زیادہ کم رہتا ہے تو اگر آپ کو سگر لیور بہت کم ہے تو پھر آپ کو وزیسر کا سیون نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو بلڈ سگر لیور ہے اس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ کا بلڈ سگر لیور اور زیادہ کم ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہوتا چھوٹے بچوں کو اور گرورتی مہیلاؤں کو اس کا سیون نہیں کرنا ہوتا اور اگر آپ کسی گمبھیر بیماری سے پریشان ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر کی صلحہ کے ساتھ ہی اس کا استعمال کریں تو چلیئے آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جانکاری کیسی لگی مجھے اپنے ایکسپیرینس اپنے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلڈی سٹے ہیپی با بائی